بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو فرینز کیسے ہیں آپ سب امین کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے ہر نہاگانی آپ اس سے محفوظ رکھے امین تو فرینز آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی ہلفور رہنے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ابایا کی کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اکاو نوٹفکیشن اور اپٹیٹ ملتی رہے یہ سب سے پہلے ہم اس کی میرمنٹ کریں گے اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابایا بنانے کیلئے کتنا کپڑا لیا ہے آلماسٹ میرا کپڑا تین میٹر ہے اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ویڈھ میرمنٹ کریں گے ویڈھ اس کی ہے 60 انچ یعنی ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہوگا ہے 30 انچ وان سائٹ اور 30 انچ وان سائٹ یعنی اس کو فولڈ کیا ہوگا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی ٹوٹل میرمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل میرمنٹ کتنی ہے یعنی اس کی ویڈھ کتنی ہے اس کی ٹوٹہ 60 انچ ہے لیکن ہم ابایا کی ویڈھ رکھیں گے 58 انچ یہ 2 انچ زیادہ ہے اس لئے ہم اس کی 58 انچ ویڈھ رکھیں گے یعنی اس کی چڑائی 58 انچ ہے چڑائی کی میرمنٹ کرنے کے بعد ہم اس کی لمبائی میں میرمنٹ کریں گے کہ ہم ابایا کی لمبائی کتنی رکھیں گے تو ابایا کی لمبائی میں نے رکھی ہے 58 انچ یہ دیکھ سکتے ہیں 58 انچ لمبائی اور چڑائی میں نے دونوں سیم رکھی ہے کیونکہ اگر چڑائی 58 انچ یا لمبائی تھوڑی سی کم ہوگی تو پھر ہمیں جوائن ڈالنا پڑے گا 58 انچ جی اس کی لمبائی ہے اور 58 انچ جی اس کی چڑائی ہے اب ہم بیک اور فرینڈ سائیڈ کو سیپرٹ کر لیں گے دن اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے میرمنٹ کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے 58 انچ پہ نشان لگا لیا ہے لمبائی کے لیے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اور فرینڈ اور بیک سائیڈ کو سیپرٹ کر لیں گے میرمنٹ کرنے کے بعد میں نے 58 انچ بہت سائیڈ کی فرینڈ اور بیک سائیڈ دونوں کو میں نے سیپرٹ کر لیا ہے جیسے کہ ہم نے اس کی لمبائی اور چڑائی تقریباً سیمی رکھی تھی 58 انچ اب ہم 58 انچ پر اس طرح گلائی میں نشان لگاتے جائیں گے یہ میں نے نشان لگا لیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ 58 انچ ہی ہے کیٹے کو رکھ کے اس طرح 58 انچ پر نشان لگایا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب جی ہم نے اس کونے کو پکڑنا ہے اور دوسرے کونے کے ساتھ جا کے ملا دینا ہے یہ جی دوسرے کونے کے ساتھ اس طرح سے ملا دینا اور پھر اس کی گلائی میں کٹنگ کریں گے نشان تو ہم نے پہلے لگا لیا ہے لیکن اس طرح سے کٹائی کرنا نیچے سے گلائی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اب آئے کی اس طرح ہی کٹنگ کرتے ہیں ایک کونے سے پکڑ کے دوسرے کونے کی طرف کمبائن کریں گے اور پھر دونوں سائٹ ایکوال کر کے اس طرح سے یہ اوپر والے بھی کونے جوڑ دی ہیں اور دوسری سائٹ والے بھی میں نے کونے جوڑ دی یہ جی سموسہ سٹائل میں اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کمبائن کر دیا ہے اب جی یہ گلائی کا نشان لگ گیا ہے اب ہم نے اوپر سے نیک کا نشان لگانا ہے جہاں سے ہم اس کا نیک بنائیں گے یہ جی اوپر سے نیک کی نشان لگایا ہے 4 انچ یہ جسے ہم گلائی میں کٹنگ کر دیں گے اور ساتھ جو نیچے سے کپڑا اترے گا پھر ہم اس کے ساتھ سلیر کی کٹنگ کریں گے یہ جی 4 انچی ہے اب جی ہم اس کی نیچے سے گلائی میں کٹنگ کر دیں گے پہلے ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا دونوں کونوں کو جوڑ کے اوپر سے بھی اور دوسری سیڈ سے بھی پھر ہم نے یہ نشان لگا کے اس کی گلائی میں جیسے ابائے کی کٹنگ نہیں ہوتی اس طرح سے ہم اس کی نیچے سے گلائی میں کٹنگ کر دیں گے یہ جی نیچے سے ہم نے اکسرا کپڑا کیا ہے کٹنگ اس کی ہم سلیر بنائیں گے یہ جی نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت گلائی میں کٹنگ ہوئی ہے آپ بھی اسی ٹائپ سے بایا کی کٹنگ کیجئے گا بہت ہی اچھی کٹنگ اس کا یہ امین کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند دائے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اب ہم نے اوپر سے نیک کی کٹنگ کرنی ہے جہاں سے ہم نے نشان لگایا تھا اس طرح سے کچھ اب ہم نے بازو کی کٹنگ کرنی ہے ابایا کی بازو کی کٹنگ ہم اس طرح کر سکتے ہیں جو ہم نے گلائی کے نیچے سے کپڑا اتارا تھا اس کی ہم چلیرز بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ گلائی والا حصہ ہے اور یہ کونے والا حصہ ہے اس کو میں اس کے ساتھ اٹیج کیا ہے اور نشان میں نے پہلے سے لگا لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں امیلہ سٹائل میں اس کی آبایا کی سلیز ہیں یہ اس طرح سے میں نشان لگایا ہے اور اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہماری سلیو کی کٹنگ ہوگی اب ہم نے ایک سائیڈ پہ اس کے زیپ لگا لینا ہے جب ہم نے اس کو اٹیج کرنا ہے آبایا کے ساتھ اور دوسری سائیڈ کا ہم بازو ایسے ہی اٹیج کر دیں گے ایک سائیڈ پہ زیپ ہم اس لیے لگائیں گے پہننے کے لیے آسانی ہو جائے اور ہم آسانی سے پہن سکیں اب ہم نے اوپا سے اس کی یہ جکون ہے کہ کٹنگ کر دینی ہے اور اس کی نیک کی کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اب ہم نے اس کی فیٹنگ کی بھی تھوڑی سی کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ ہم اتنا کھلا تو بایا نہیں رکھیں گے جتنا کہ زیادہ ہے اب ہم اس لیے اس کی نشان لگا کے کٹنگ کر دیں گے زیادہ ہے زیادہ ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو کھول کے بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں تو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کمپلیٹ اب آیا کی کٹنگ کر لی ہے اب میں نے آپ کو کھول کے بھی دکھا دیا ہے امیند کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک سور کیجئے گا اور اگر آپ اس طرح سٹیپ بر سٹیپ فولو کریں گی تو آپ کے آبائی کی کٹنگ بہت ہی اچھی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پرنچ ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں نئے آئیڈیاز نئے کٹنگ دیزائننگ کے ساتھ ابتہ کے لئے اپنا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہر ناہنگانی آفر سے محفوظ رکھیں آمین